بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیوں لوگی خبروں پر تفسروں اور تذبیعوں سے جسکور کے کار پروگرام کے ساتھ سیدی آئے حسینی آپ کے خدمت میں حاضر ہے ملتان ٹیسٹ میں انگلیش بلے بازوں نے بے جان پچھ پر پاکستانی بولرز کا بھرکس نکال دیا اور اس میں قلیدی کردار سابق کپتان اور تجربے کا بیٹسمن جو روٹ نے انجام دیا جو روٹ نے اس ٹیسٹ میچ میں ایک اور سنگے میل عبور کیا اور وہ انگلینڈ کے لیے تیسٹ فورمیٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹر بن گئے ملتان ٹیسٹ کی پہلی انگل میں تیسے روز جو روٹ نے تیہتر رنز بنا کر بارہ ہزار چار سو تیہتر رنز بنا کر سابق کپتان آلیسٹر کوک کو پیچھے چھوڑ دیا اور وہ انگلینڈ کے لیے سب سے زیادہ تیسٹ فورمیٹ میں رنز بنانے کا اعزاز اپنے نام کر گئے آلیسٹر کوک نے انگلینڈ کی جانب سے کھیلتے ہوئے بارہ ہزار چار سو بہتر رنز سکور کیے تھے جو روٹ نے اس ٹیسٹ میں اپنے کریئر کی پینتیس فی سینچری بھی سکور کی اور ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز سکور کرنے والے بلے بازوں میں اب وہ پانچوے نمبر پر آ گئے ہیں ملتان ٹیسٹ میں پاکستانی رنگ کے دوران کیچ پکڑتے ہوئے زخمی ہونے والے انگلیش اوپنا بینڈ ڈکٹ چوتھے نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے جارہانہ انداز اپناتے ہوئے پاکستانی بولرز کی خوب پٹائی کی بینڈ ڈکٹ نے اپنے کریئر کی گیاریویں نف سینچری سکور کی بائیں ہاتھ کے بلے باز نے پچھتر گندوں پر گیارہ چوکوں کی مدد سے ایک سو بارہ کے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہوئے چوراسی رنز سکور کیے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ جہاں ختم کیا تھا وہیں سے شروعات کی تو شاید انگلیش ٹیم کے جارہاں از آج تینوں فارمٹ کے دائیں ہاتھ کے بلے باز ہیری بروک نے ایسا ہی کیا ہے دو ہزار بائیس میں جب وہ پاکستان آئے تھے تو تین ٹیس میچوں کی پانچ ایننگز میں انہوں نے چار سو ارسٹ نز سکور کیے تھے اور تیرانوے آشار یا چھ سفر ان کے رن بنانے کی عوصت تھی تین سنچری ہیں ایک سنچری انہوں نے سکور کی تھی اور اس کے بہترین کھرالی کا اعزاز انہوں نے حاصل کیا تھا اور اس ٹیس میچ میں وہ پانچویں سنچری بنانے والے بلے باز بنے عبداللہ شفیق شان مسود سلمان آغا جو روٹ کے بعد تو اب ہر کو یہ بات کر رہا ہے کہ یہ ہائیوے ہے کوئی کہہ رہا ہے بے جان پچھ ہے کوئی کہہ رہا ہے ٹیس میچ میں ایسی پچھ نہیں ہونی چاہیے تین دن ملتان ٹیس میچ کے نو سیشن کے کھیل میں لگ بگ ہزار رنز بن چکے ہیں اور صرف ایک اننگ مکمل ہوئی ہے آج کے میچ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں ٹیسٹ فاس بولر کرکٹ کے سکندر سکندر بخت اور روزنامہ جنگ کراچی کے کرکٹ کورسپونڈرنٹ عبدالماجد بھٹی اور اسلام آباز سے ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کپتان وکٹ کی پر راشد لطیف شروعات راشد آپ سے ہی کرنا چاہوں گا یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ بڑی بے جان پیچ ہے ہائیوے پر بیٹنگ کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ سڑک پر بیٹنگ کر رہے ہیں مختلف کرکٹ آز مختلف انداز میں بات کر رہے ہیں لیکن راشد آپ کو نہیں لگتا کہ وقت کی ضرورت یہی تھی کہ ہماری ٹیم آسٹیلیا میں ہاری ہماری ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف اپنے دامن کو ناکامی سے بچا نہیں سکی لیکن اس ٹیسٹ میچ میں جہاں ہم نے ساڑھے پانسو سے زیادہ رنز سکور کیے تین سینچیوں کے ساتھ انگلیش ٹیم نے صرف ایک دن کی بیٹنگ میں وہ کر دیا جو ہم نے ڈیر دن کی بیٹنگ میں کیا تھا تو مقابلہ آپ کے سامنے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو کرکٹ بوٹ کی حکمت اعملی ہے کہ ایک بے جان پیچ بنا کر انگلیش ٹیم کا مقابلہ کیا جائے وہ ٹھیک ہے درست ہے میرے خیال تھے جو بیٹنگ کی ہماری پرفومنس رہی ہے تین آسٹریلیا میں اور دو بھنگرہ دیشے خلاف وہ اچھی نہیں رہی اور سارے کے سارے پانچوں ٹیسٹ میسے ہم بھار گئے اور اس کے بعد یہی سوچا ہوگا کہ انگلیش ٹیم آ رہی ہے وہ تو گرین پیچ اگر ہوئی تو مشکلات ہو جائیں گی پہلے ہم فلائٹ پیچ پہ جاتے ہیں اور بڑے ٹھیک تھا گرند پاکستان نے کیے لیکن ابھی بھی سیف نہیں ہے ہم نے چار سو ساڑھے چار سو رن کر کے تقریباً بنگلہ دیشی خلاف 448 کر کے بھی ہم ٹیسٹ میچ چکے ہیں یہاں پہ 5-56 رنگ کیے ہیں لیکن انگلینڈ اگر بڑابر کر جاتا تو سیف تو ہم یہاں پہ بھی نہیں ہیں کیونکہ تھرڈ اننگز اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی لازت 5 ٹیسٹ میچز میں اگر ہم پرس میں دیکھتے ہیں تھرڈ اننگ میں ہم نے 89 رنگ کیے ملون میں دیکھتے ہیں 237 رنگ کیے سیڈنی میں دیکھتے ہیں 115 رنگ کیے اگر ہم راول پنڈی میں دیکھتے ہیں 146 رنگ کیے اور اس کے بعد راول پنڈی میں پھر دیکھتے ہیں 172 رنگ ہم نے کیے تھرڈ اننگ بہت مشکل ہو جاتی ہے پاکستان کے لیے صحیح ہے فلاٹ پچ بنایے زبرداد لیکن انگلینڈ کو پتا ہے کہ فلاٹ پچ پہ ہم کیسے جیت سکتے ہیں کیونکہ ان کو ایکسپیرینس ہے ان کی مناجمنٹ کو لیکن انگلینڈ وہاں سے جیت کے نکلاتا ہے کراچی اور ملدان میں بھی جیت کے نکلاتا ہے یہ ٹیسٹ میچ نو ڈاؤٹ فلاٹ پچ ہے روڈ پچ ہے لیکن ریزلٹ ابھی آیا نہیں ہے اور ریزلٹ میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ ریزلٹ آ سکتا ہے تو آپ کہنا کیا جاتا ہے راشد ہکمت حملی ٹھیک تھی ٹھیک تھی ٹھیک تھی لیکن ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس پر ہمارا شورٹ تھا اور ہم نیگیٹیو بہت زیادہ چلے گا تو آپ دے دیکھیں آپ ہم نے ٹانگ سے ملتا ہے آن سائٹ پہ فیلڈ پیک کر کے ہم بالنگ کروا رہے ہیں ریوارس سوئنگ ہو رہی ہے تو پانچ فیلڈر سکندر بھائی صحیح بتاتے ہیں پانچ فیلڈر تھوڑ ہی لیں گے آپ آن سائٹ پہ آپ ایک ان سوئنگ کرتے ہیں تیز باقی باہر آپ نکالتے رہے ہیں آپ کو ویپن ہوتا ہے ان سوئنگ تیز جو تیز آپ کرتے ہیں اس کے لئے فیلڈ اپ پھول دیتے ہیں کہ وہاں پہ کھیلنے جائے گا اگر ساری آپ نے ریوارس سوئنگ ان سوئنگ ہی کرنی ہے تو پیکٹنگ پہ تو پتہ ہے کہ یہ کہاں پہ بال کرے گا تو اس وجہ سے میرے خواہد سٹریڈیزی پلاننگ میں بلان نظر آیا جس کی وجہ سے انگلینڈ کو بہت ایزی ہوا رنز بنانے کے نو ڈاوٹ وہ ویسے بھی بناتے لیکن ہم نے بھی ہلپ کیے چلیں راشیل عدیف کی گفتوگو آپ نے سنیا اور سکندر انہوں نے آپ کی طرف تھروک کیا اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہماری بولنگ تھی خاص طور پر تین کھلاریوں کو ہم نے آؤٹ کیا تیسرے دن کھیل کے اختتام پر انگلینڈ نے پاکستان کی پہلے ننگ پانسو چھپن رنز کے جواب میں ایک سو ایک آور کی بیٹنگ میں جو ہے وہ چار سو بانوے رنز سکور کر لیا ہے تین کھلاری ان کے آؤٹ ہیں بینڈ ڈکٹ کپتان اولے پاپ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زیک ٹرولی آؤٹ ہوئے ہیں اور یہ تینوں جو بیکسمن ہیں یہ فاس بولنگ نے وکٹیں حاصل کی ہیں تو فاس بولنگ کی کارکردگی پر آپ کیا خلاصہ کرنا چاہیں گے اگر دیکھا جائے تو نو مہینے کے بعد انٹرناشنال کرکٹ میں واپسی ہو رہی ہے آمر جمال کی لیکن شاہین شاہ افریدی اور نصیم شاہ کے مقابلے میں وہ زیادہ انرجیٹک اور زیادہ بہتر نظر آئے ہیں دیکھیں چوتی سو اور کے بعد ان سے بولنگ کروائی ہے اس سے پہلے کل انہوں نے ایک دو تین اور کرائے تھے اس کے بعد ان سے اور نہیں کرائے آج پورے وقت وہ کراتے رہے شاہدو ریورس سوئنگ کا انتظار کرے تھے گین پرانا کرنا ہے جو راشد بات کر رہا ہے میں بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ سے اگری کرتا ہوں ہمیشہ ہمارے جتنی بھی جو سٹار فاز بولرز رہے ہیں وہ گین باہر رکھتے رہے ہیں اور پھر اچانک وہ اندر لاتے تھے سپیٹ کے ساتھ مگر ادھر جو لائم تھی آمیر جمال کی وہ باڈی کی طرف تھی انسونگر انسونگر ادھر ہی کرائے جا رہا تھا اس میں سے اگر کوئی ایک آدھا بول ادھر ادھر ہو جاتا تو وہ الک بات تھی میں بیٹھا یہی دیکھ رہا تھا کہ مسلسل وہ باڈی کی طرف گین کرا چاہیے یہی وجہ ہے اس نے وہاں لیے ان کو آفسٹم سے تھوڑا سندر باہر سے ہی اندر آنا شروع کر دیتے سلپ کھڑی ہوئی ہوتی تو شاید کوئی تھوڑا مجھے ان کی لائن سمجھ بھی نہیں آئی اور مزیدار نہیں تھی نہ وکیٹ کیپر جو ہمارے ریزوان ہیں انہوں نے ان کو کچھ بولا نہ شان وسود نے بولا بلکہ انہوں نے ان کو آفسٹم سے کنا ہی تھی ان کی باہر نہیں نکل رہی تھی ریورس کے اندر باہر نکلنا ضروری ہے جیسے رائٹ آم لیک سپنر ہوتا ہے وہ لیک بریک کراتے کراتے پھر گوگلی مارتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ باہر نکالیں نکالیں اور پھر اندر لائیں تو وہ نہیں کر پا رہے تھے تو یہی وجہ ہے کہ وہ تقریباً انہوں نے نائنٹی سکس آور کے اندر ہم نے کیے تھے ساڑھے تین سو انہوں نے کر دی ہیں پانس سو ایک سو ایک آور میں تو یہ فرق ہے دونوں کی بیٹنگ کا ماجید بھٹی صاحب کو بھی گفتگو کا حصہ بنا دیتے ہیں اور آپ کو ہی بتاتے چاہ لیں کہ پاکستان کی پہلی ننگ پانس سو چھپن رنس کے جواب میں انگلینڈ نے میچ کے تیسے دن ملتان ٹیسٹ میچ میں کھیل کے افتتام پر ایک سو ایک آور کی بیٹنگ میں تین وکٹوں کے نخصان پر چار سو بانوے رنس سکور کر لیا ہیں اور پاکستان کی پہلی ننگ کو برابر کرنے کے لیے اب ان کو اکسٹ رنس کی ضرورت ہے آج انگلینڈ نے بیس آور میں ایک وکٹ چیانوے رنس سے کھیل شروع کیا اور مجموعی طور پر ایک کیاسی آور کی بیٹنگ میں انہوں نے تین سو جو ہے وہ دو سو چیانوے رنس اپنے گزشتہ روز کے سکور میں آٹ کیے ہیں اور صرف ان کے دو کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں ماجید بھٹی صاحب کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جو انگلینڈ کی اس ٹیسٹ مائچ میں پرفارمنس ہے ہم نے ڈیرھ دن سے زیادہ بیٹنگ کی اور ہمارے بیٹس ماروں نے پچاس چوکے اور سات چھکے مارے اور اگر ہم انگلینڈ کی اننگ دیکھتے ہیں تو انہوں نے جناب 48 چوکے اور ایک چھکا لگایا ہے لیکن اس ٹیسٹ مائچ میں انگلینڈ نے تیسر دن کے کھیل کیا ستام پر ماملہ تو اس وقت ففٹی ففٹی کر دیا دیکھیں یہ جب سے برینڈن مکیلم اس ٹیم ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ بنے وہ بیس بال کا جو بار بار اسطلح یوز ہوتی ہے تو انگلینڈ کا آپ دیکھیں سوہ چار ساڑھے چار کی پر اور کی رفتار سے یہ بیٹنگ کرتے ہیں تو وہی انہوں نے ٹیمپو یہاں برقرار رکھا وکٹ ان کے آج صبح دو گرے لیکن ان کی جو سپیڈ تھی وہ کم نہیں ہوئی جبکہ پاکستان کے آپ دیکھیں جس طرح سہود شکیل نے گیندے ضائع کی جس طرح پاکستان نے ساڑھے پانچ سو بنایا لیکن ہم نے بالنگ بہت اچھی نہیں کی پھر کپتانی بھی دیکھیں آج صبح فرس سلپ میں سے نسیم شاہ کی بال پر کیش نکلا فرس سلپ پر فیلڈر نہیں تھا پھر ایک گین جو ابرار نے کروائی گلی میں فیلڈر نہیں تھا تو دیکھیں ایسی پچز پہ جہاں ہائی سکورنگ میچز ہوں وہاں کپتان کو آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑتا ہے کچھ فیلڈنگ اس کو مختلف کھڑی کرنا پڑتی ہے لیکن یہاں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو نون ریگولر بولر ہیں سلمان علی آگا سائم عیوب اور سہود شکیل انہوں نے ٹوٹل نو آور کروائیں ہم نے زیادہ تر اپنے مین بولرز پر ریلیک کیا ہے لیکن اب یہ دیکھیں پاکستان چونکہ پچھلے دس ہوم ٹیسٹ میچز میں کوئی میچ نہیں جیتا لیکن ٹیسٹ میچ کو ٹیسٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بائیس کھلاڑیوں کا امتحان ہوتا ہے لیکن یہاں تو لگ رہا ہے کہ صرف بولروں کا امتحان ہے بیٹسپین ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس قسم کی پچز ٹھیک ہے وقتی طور پر ہم شاید اپنی کرکٹ کو سہارا دے دیں اگر یہ ٹیسٹ میچ ڈراؤ ہو جائے لیکن تھوڑا سا جو انٹرسٹ کا انگل ہے یا انٹرسٹ کا پہلو ہے وہ ہونا چاہیے بولروں کو میرا خال میں بولروں کے ساتھ کافی نائنسافی ہے جس طرح کی پچھ بنائی گئی ہے تو راشد بولرز کی بات کر رہے ہیں ماجد بٹی صاحب اگر میں انگلینڈ کیس پینر کی بات کروں تو یہاں پر 32 اوور میں 124 زند دیئے شوے بشیر نے ایک کھلاری کو آؤٹ کرنے کے لیے پھر 40 اوور میں 160 رنز دیئے تین وکٹیں حاصل کرنے کے لیے جیک لیچ نے بٹون دا ادر سائیڈ اگر ہم اپنے میسٹری سپینر عبرار احمد کی بات کرتے ہیں تو 35 اوور میں انہوں نے 114 رنز دیئے ہیں ٹوٹلی آف کلن نظر آ رہے ہیں اور واضح طور پر لگ رہا ہے کہ فٹنس ایشوز ان کے ساتھ ہیں جب آپ پرفارمنس نہیں دیتے تو پھر انگلیاں آپ کے اوپر اٹھتی ہیں اگر ہم دیکھیں تو منگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ میں بھی وہ وکٹ لیس رہے تھے لیکن یہاں پر وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں دسمبر 2022 میں یہی پر انہوں نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا 11 وکٹ کی پرفارمنس پیش کی تھی لیکن یہ وہ عبرار لگ نہیں رہے نہیں بلکل جب انجری کے بعد جب سے واپس آئے ہیں بیسی بولنگ نہیں کر پا رہے وہ بائٹ ناظر نہیں آ رہی وہ پیس ایک پیس ہوتی ہے کہ یہ موٹلی ایٹی ون ایٹی ٹو پہ کر رہے ہیں بڑنگ یہ نائنٹی نائنٹی ون پہ بھی کرتے ہوئے آیا ہے اور وہ بریک نہیں مل رہی ٹھیک ہے سرفیس پہ اتنی ہلپ نہیں ہے انگلینڈ کی سٹریجی اچھی تھی انہوں نے دیکھا ایک سپنر ہے مین سپنر ہے اسی کو ہم اٹیک کریں گے انہوں نے کل بھی اٹیک کیا اور آج بھی بینڈ ڈاکٹ کو دیکھیں انہوں نے اٹیک ہی کیا ان کو اوپر جب آپ مین بولر کو جو اسپنر ریزی کو زیادہ آورز کرنے ہیں یا وکیٹ ٹلینی ہے ان پہ اٹیک کر دیتے ہیں مینٹلی طور پہ کیپٹنگ جو شان ملسوس ان کے پاس آپشن کیا رہ گیا سلمان علیہ آغا سرود شکیل یا سائے مییو تو آپ میچ سے بھلکل کے اسی طرح سے باہر ہوتے چلے جا رہے اپنی پوری کمانڈ کے ساتھ نہیں کھلے اپنے وپن کے ساتھ نہیں کھلے اگر کوئی انجری ہو جاتی ہے برار کو یا ہے تو ایک آپ کو سیکنڈ سپینر سپیشلی سپینر لینا چاہیے تھا دو ہم نے آر آنڈر کھلائیں سلمان علیہ آغا وہ رند کر رہے ہیں آٹھ میں نمبر ساتھ میں نمبر پہ اور آمیر جمال کر کھل رہے ہیں تو ان دونوں میں سے سپیشلیس کا ریزلٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو سپیشلیس بولر چاہیے چاہے پیسر ہوں چاہے وہ سپینر ہوں ابرار کا بلکل آج اچھی بول کرنی چاہیے آج تھٹ دیتا اگر آپ نے بات کیے لیچ کی بشیر کی بات کیے شوہ بشیر کی وہ پہلے دن بولنگ کیے انہوں نے دوسرے دن بولنگ کیے جہاں پہ پیچھ اس وقت بہت ہی اچھی تھی بیٹنگ کے لیے یہاں تو تھوڑا رفت بن گیا ہوگا میرے خواہد جو ابرار سے سپیشلیس جو لاسٹ بولنگ کرائی گئی ہے راؤنڈا لیک جو بولنگ کرائی ہے وہ بیچ میں سے ہی آؤٹ کرے گا بھلے مارنے دے لیکن ہم نیگیٹیف چلے گئے اگر نیگیٹیف وہ ٹیکٹکس لگائیں گے اور وکیٹ نہیں ملے گی اور وہاں پہ سورن کر جائیں گے تو آپ مزید میچ سے باہر ہوتے چلے جائیں گے اور یہاں سے انگلینڈ مجھے نہیں لگتا ہار سکتا ہے ایک ٹی میں جو ہار سکتی ہے وہ پاکستان تو ٹیس فاز بولر سکندر بک ٹیس وکیٹ کی پر راشد لطیف اور روزنابہ جنگ کراچی کے کرکٹ کورسپونڈنٹ عبدالماجد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں وقت ہوا ایک بییک کا بییک کے بعد مزید گفتگو کریں گے اچھا راشد آپ نے سپینر کی بات کی اور آپ بار بار اس بات پر ضرور دے رہے ہیں کہ آپ کو اس ٹیس مائچ میں دو پروپر سپینر کے ساتھ کھیلنا چاہیے تھا اگر دیکھا جائے تو پارٹ ٹائم سپینر آپ کے پاس سعود شکیل بھی ہیں آغا سلمان بھی ہیں سائم ایوب بھی ہیں لیکن کپتان نے ان کو صحیح طور پر یوٹلائز کیا نہیں ہے لیکن آپ خبریں یہ آ رہی ہے کہ جو ملتان ٹیس مائچ میں ہمارے ڈریسنگ روم میں دو سپینر موجود ہیں لیفٹ آم سپینر نومان علی اور لیک بریک گوگلی بولر زاہد محمود ان کو ٹیم سے ریلیس کر دیا گیا ہے اور اب کرکٹ بورڈ نے جو ڈومسٹک کرکٹ میں سپینرز ہیں ان کو فٹنس ٹیسٹ کے لیے بلایا ہے اس حقمت ایملی پر آپ کیا کہیں گے میں اس میں پی سی بھی یہ کلیم کر رہا ہے کہ زاہد محمود اور نومان دونوں ملتان ٹیسٹ سے پہلے فٹنس ٹیسٹ فیل کر گئے جس کے وجہ سے ان کو ریلیس کیا گیا یہ سسٹم کا فیلر نظر آئے یہاں پہ بین سٹوک بھی تھے اور بین سٹوک ٹیم کے ساتھ ان کو پتا ہے ہیمپلنگ پرولموں ہیں وہ نہیں کھیلے کرولے کو بولے کہ یہاں پہ فیلٹنگ کر سکتے ہیں صرف کھیل رہے ہیں وہ بھی انجری کے بعد آئے ہیں تو میڈیکل پینل پر کوسٹن مارک آ جاتے ہیں پاکستان کرٹک پورٹ کے آپ کو وہ ہی پلیئر دیکھے آنے چاہیے جو کہ فٹ ہوں اگر ہم دیکھتے ہیں ہی سٹری دیکھیں اٹھا کے ابھی خورم شہزاد کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ پرنڈری ٹیسٹ میں وہ بڑے عرصے کے بعد واپس آئے دو ٹیسٹ کے لئے اور آخری دن ان سے بالنگ نہیں ساتھ آور ٹوٹل کیے اور اس کے بعد وہ بہار ہو گئے تو پلیئر انفٹ ہو جاتا ہے ٹیم کے ساتھ ٹیبل کیسے کر رہا ہے اگر چیمپیانز کب ہوا اس میں بھی ان کا نام تا فٹ پلیئروں میں تھا جو آٹ پلیئر ڈراؤپ ہوئے جو فٹنس پہ اس میں خورم شہزاد دیکھتے تو یہ ہماری ٹیکٹیک سے غلط ہے جو اسٹریڈیجی ہیں میڈیکل پینل کی اس کو بہتر کرنا پڑے گا بھی کھیلیں چیمپیانز کب میں جو ہیں وہ نومان علی بھی کھیلیں ایک میچ ان کو سرفراز احمد جس ٹیم کے منٹور تھے ڈالفین وہاں سے کھلایا گیا تو وہاں پر تو انہوں نے فٹنس چیز پاس کر لیا اب ٹیس سیریز میں انہوں نے فٹنس چیز میں فیل ہو گئے یہ کیا مزہ دیکھیں میں لاہور کیا تھا میں تو ہر چیز پہلے لکھ کر دے کر آ گیا تھا لاہور کے جو میں ان کو کاغذات دے کر آیا تھا جس میں میں نے لکھا تو اس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ سب کے فٹنس ٹیسٹ کرائیں پہلے بتائیں کہ آپ فٹنس ٹیسٹ کیا لیں گے آپ انڈورنس کا کیا ٹیسٹ ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنے لمبے راؤنڈز لگائیں گے آپ ایکسپلوسیف ایکسرسائزز کون سی ہوں گی سب اس کو منشن کریں آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ فٹنس ٹیسٹ میں فیل ہو وہ تو پانچ اوٹ کیا انہوں نے چیمپئنس کب میں زائد محمود نہیں وہ تو دیکھیں فٹنس ٹیسٹ کس کے سامنے ہوا ساد بیک جو انڈر نائنٹین کا بچہ تھا اچھا وکٹ کی پر اچھا پلے اس کو آپ نے فیل کر دیا اس لئے کہ وہ وزن نہیں اٹھا سکا باقی آپ نے کیسے ان کو پاس کیا اگر یہ انفٹ تھے میں نے اس نوٹ کے اندر لکھا تھا کہ اگر آپ نے فٹنس ٹیسٹ کرانا ہے تو آپ پلیس میڈیا کے سامنے کرائیں اس لئے کہ ہم نے یہ سٹوریاں سننی تھی کہ وہ جو لڑکے ہیں وہ میڈیکل کے جو لوگ ہیں سٹاف ان کو کہہ دیتے ہیں یار ہمیں پاس کر دینا در خیال کر لینا یہ چیزیں وہ کہتے ہیں میں ذرا اس کے لئے بات کرنا چاہوں گا عبرار کے لئے کچھ راشد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو تکندر بھائی توڑا تھا یہ میڈیکل پینل کی بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کو میجر کر لیتا ہے کہ آپ کی فٹنس دیول کیا ہے اس کو کتنا انہانس کرنا ہے آپ کو کتنی محنت کرنی ہے ہمارے کیا دیفرنٹ چیز ہے کہ اگر فٹنس تھوڑی سی لو ہے تو فیل ہو گیا یہ فٹنس نہیں ہے یہ غلط کونسپٹ دے دیا گیا ہے کیونکہ نون ٹیٹنیکل لوگ انپروفیشنل لوگ میڈیکل پینل میں موجود ہیں کبھی بھی انگلینڈ میں یہ دیکھیں یا کہیں بھی اور بڑی کنٹری میں جہاں پہ اچھی کرکٹ کھیلی جا رہی ہے وہ فٹنس کو دیکھتے ہیں ابھی میڈسٹو کی بار بار میں مثال دے رہا ہوں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ فیل ہو گیا فٹنس میں یا فٹ نہیں ہے تو بڑھ رہے کہ ابھی اس کو ٹائم بگے گا یہ اتنا ٹائم ہے اس کے پاس تو اسی طریقے سے ہمیں فیل نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی قرم کو کر دیا یا زائد کی ابھی بات ہو رہی ہے انومان کی بات کر رہی ہے رزوان کی ابھی بات چل رہی ہے وہ بھی فٹ نہیں ہے یہ بتانا چاہیے کہ ہاں ان کا بھی فٹنس لیول اتنا ہائی نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اب ٹریننگ سیشن فیزیو تھیراپیس آ جاتا ہے جو باہر کا ہے اس کے اوپر دمہ داری دینی چاہیے کہ ان کو ہمیں ان ڈیز کے اندر ہمیں فٹ چاہیے میں عبرار کی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں آج بڑا اچھا ڈسکشن ہو رہا تھا بیٹوین ناصر حسین اور آترٹن اور دوسرے جل کہ میسٹری بولرز کبھی بھی لانگ ٹرم نہیں رہ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک چیز کے پر فوکس نہیں ہوتا وہ کہہ رہا ہے جیسے کہ اگر ان کی پٹائی ہونا شروع ہو جائے جیسے کہ ابھی ہو رہی ہے اس بیچاری کی 35 میں 104 طرم مطلب عبرار کی جو اپنی پچھلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اس کو ایک تو کھلایا نہیں کھلایا نہیں ساتھ ٹریول کرتے گئے اس کے بعد پھر اس بیچاری کی پٹائی ہونی شروع ہو گئی ہے پہلی بھی ہوئی تو وہ کس چیز پر فوکس کرے کونسی گین پر کرے وہ انہوں نے بڑا اچھا اس کو ڈسکرائب کیا تھا بڑا اچھا ڈسکشن تھا میں بڑا گھوڑ سے سن رہا تھا انہوں نے کہا جیسے شین وان ہے وہ لیک بریک کر آتا ہے اگر وہاں سے اس کی لیک بریک نہیں ہو رہی تو کوچ اس کو اینگل بتائے گا کہ بہار سے کر لو اوپر سے کر لو مگر لیک بریک کرو اس کی تو ایمپرومنٹ ہو سکتی میسٹری بولر کی کیا ہو سکتی پھر انہوں نے دو چاہ نام لیے کہ یہ ایک میسٹری بولر آیا تھا فیل ہو گیا کچھ عرصے کے بعد یہ میسٹری بولر آیا تھے وہ چلے گئے تو ان کا یہ خیال تھا جتنے بھی ایکسپرٹس بیٹھے تھے کہ جو میسٹری بولر ہے وہ لانگ ٹرم نہیں ہو سکتا لانگ ٹرم جو ہے وہ جو ریگولر بولرز ہوتے ہیں یا تو رسٹ پینرز ہوں یا فنگر سپینرز ہوں وہ جو ہے لانگ ٹرم جا سکتے ہیں میسٹری بولرز نہیں میں جو یہ فٹنس کی جو بات ہو رہی میں راشد سے اگری کرتا ہوں ایک پورشن تک مگر یہ سب کے سامنے ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا راشد حدیف بہت شکریہ آپ کا سکندر بخت اور بہت شکریہ عبدالماجد بٹی پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹی موگیان ملتان ٹیسٹ میچ کے تین دن کا کھیل اپنے اختتام کو پہنچا انگلینڈ نے پاکستان کی پیلیننگ پانس سو چھپن رنس کے جواب میں تیسے دن کھیل کے اختتام پر ایک سو ایک اور کی بیٹنگ میں چار سو بانویر نز سکور کی ہیں تین کھلاریوں کی آؤٹ ہیں سابق کپتان جو روٹ ایک سو چھتر رنس پر بیٹنگ کر رہے ہیں ایک سو تالیس نزے سکور کیے ہیں ہیری بروک نے وہ بھی نوٹ آؤٹ ہیں ایک کھلاری کو شاہی نافری دی ایک کھلاری کو نسیم شاہ اور ایک کھلاری کو آمیر جمال نے آؤٹ کیا ہے 35 سوبر میں ایک سو چھتر رنس چوتر رنس دے کر وکٹ لیس رہے ہیں عبرار احمد یہی آج کا امارا یہ پروگرام تھا آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں سکور ایٹ جیو ڈوٹ ٹیوی پر اس دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ یہ پاکستان میں کھلاری ترقی کرتے ہیں سید یایہ سینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ